سب سے پہلے تو میں آپ سب کو آج کے دن کے مبارک دن کے حوالے سے مبارک بات دینا چاہوں گا جشنی آزادی کا آپ سب کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ یہ سال ہم سب کے لیے برکت کا کرے خیر کا کرے پاکستان کی ترقی کا ہو ہم سب کی ترقی کا ہو چیس ایک یقینی طور پر ایک ایسا سپورٹ ہے جو میرے خلد شاید بلوشتان کے حوالے سے یا پورے پاکستان کے حوالے سے بھی اگر آپ سوچیں تو اس میں ٹیلنٹ آپ کو ہر لیا سے بہت ملے گا لیکن پروموشن میرے خلد سپورٹ کی جتنی ہونی چاہیے وہ کبھی ہوئی نہیں ہے بلکہ صرف چیس نہیں ہے پاکستان میں سوائے دو تین سپورٹ کی نکالنے کے اور کوئی ایسا سپورٹ نہیں ہے جس کے پاس ایک پراپر انفرسٹرکچر ہو جس کے پاس ایک پراپر طریقے کار ہو اور جس کو گورنمنٹ اون کرے کرکٹ اور تھوڑا بہت اگر آپ سمجھے کہ ایک زمارے میں ہاکی تھا وہ بھی وقت کے ساتھ نیچے چلا گیا سکوش پاکستان چیمپین راہ سالوں سال وہ نیچے چلا گیا کرکٹ بھی ہم ایک بڑے عجیب انداز میں دیکھ رہے ہیں تو ہم نے اپنے ملک میں صرف چند سپورٹ کو فوکس کیا اور باقی سارے سپورٹ کا ٹیلنٹ ختم کر دیا اور ایک عام نوجوان یا لڑکی یا بچہ یا بچی یہ محسوس کرتا ہے کہ جی میں ضروری نہیں میں ایک کرکٹر بن سکو میں ایک فوٹبال پلیئر بن سکو میں کوئی اور بن سکو ان کا ہمیشہ سے یہ یہ فوکس رہا ہے کہ ہم اپنے سپورٹ میں ایک مہارت لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی فسیلیٹی نہیں ہے خالق ازارہ صاحب ایڈوائزر ٹو سپورٹس سیکٹری سپورٹس ہم سب نے مل کے پھر یہ تیع کیا کہ ہم صرف ایک سپورٹس کو بلوشتان میں فروغ نہیں دیں گے بلکہ ہم ہر زلی کے اندر ایک ایسا نظام بنائی جہاں ہر سپورٹس کو ایک انفرسٹرکچر کم سے کم ملے اور وہ الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے سال سے جو شروع ہو رہے وہ بلوشتان کے اندر تقریباً تینتیس سے پینتیس سپورٹس کمپلیکسز کا قیام ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے واتس ایپ پہ ٹوٹر پہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی بلوشتان میں کھیل سب کچھ تھوڑی ہے تو میں نے کہا جی الحمدللہ یہ حکومت باقی سارے بھی کام کر رہی ہے اس سپورٹس کمپلیکسز میں کھیل کے ساتھ ساتھ وہاں کے آبادی کے لیے ایک جگہ بھی ہم ایسی بنا رہے ہیں تاکہ وہ باقی ایکٹیوٹیز بھی کر سکیں لوگ اپنی سوشل گیترنگز کر سکیں وہاں لائبری کا قیام ہو وہاں پہ لوگ شام کو واک کرنے کے لیے آئیں وہاں پارک کا نظام ہو آج کل بڑھتیوی آبادی کے ساتھ لوگوں کے پاس جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی شادیاں وغیرہ ایسے پروگرام کرا سکے ہم سے لے کے انڈور سپورٹس سے لے کے کرکٹ، ساکر، فیوچر میں پلانڈ، سکوش، سومنگ پول، بیڈمنٹن یہ سارے چیزیں اور ہر سپورٹس کمپلیکس انشاءاللہ تقریباً اپنی نوائیت کا سب سے بڑا ایریا جو ہوگا وہ ساٹھ اکڑ پہ ہوگا اور کم سے کم بھی کم از کم تیس پینتیس اکڑ پہ ہوگا اور میرے خیال یہ کریڈٹ میں سپورٹس دپارٹمنٹ اور خالق ازارہ صاحب ان سب کو دینا چاہوں گا کہ میرے خیال سے پورے پاکستان میں ایسا کوئی سپورٹس کا پروگرام نہیں ہوگا جو حکومت بلوشتان ابھی لے جا رہی ہے جہاں پہ نہ صرف تینتیس ازلہ میں سپورٹس کمپلیکسز بن رہے ہیں بلکہ یہ سپورٹس کمپلیکسز ہر سپورٹس کے حوالے سے بن رہے ہیں یہاں جوب کرییشن بھی ہوگی اور یہاں پہ جو ہماری سکسٹی فائی پرسنٹ یوتھ ہے وہ بھی جائے گی اور ساتھ ساتھ پہ لوگ بھی جائیں گے لوگوں کو ایک تفریق کا موقع بھی ملے گا اور اس جگہ میں ایک اچھا سا ماحول ملے گا اور انشاءاللہ جس دن یہ پروجیکٹ ہمارا کامیاب ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے یوتھ کو جس طرح خالق صاحب نے بات کی آپ دنیا کی کسی بھی ملک میں چلے جائیں یہاں تک کہ دنیا کے جو پسماندہ ترین ملک بھی ہیں وہاں بھی آپ کو سپورٹس ملے گا آپ اس کوئٹہ میں چلے جائیں کراچی چلے جائیں لاہور بلوشتان کے دہات میں جائیں جس کو جہاں ایک سوکی سی جگہ ملتی ہے یا کرکٹ کھیلتا ہے یا فٹبال کھیلتا ہے اور باقیوں کو جو موقع ملتا ہے وہ اپنے سپورٹس بھی کھیلتے ہیں کوئی والی بال کھیلتا ہے کوئی سائیکلنگ کرتا ہے تو کیوں نہ ہم ان کو موقع دیں اور ہم اپنی یوتھ کو یوتھ کے ساتھ ساتھ دوسرے ہمارے جو بڑے عمر کے بھی لوگ ہیں ان کو ہم ایسی جگہ فرام کریں کہ کم اس کم شام میں لوگ تین چار گھنٹی کے لیے ایک ایسے ماحول میں جائیں جہاں ان کی ورزش بھی ہو جہاں ان کا کھیل بھی ہو اور جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ جتنی فیسیلٹی بڑھائیں گے اتنے زیادہ پلیئر آپ کے پاس آئیں گے اور ان پلیئرز کے اندر پھر کالٹی آستے آستے امپروو ہوگی ابھی آپ کسی کو کرکٹ کا گراؤنڈ نہ دیں آپ اس کو اچھا سا بیٹھ نہ دیں آپ اس کو اچھا سا بال نہ دیں اس کو ایک فیسیلٹی نہ دیں اور آپ بولیں جی پلیئر ڈیولپ ہوگا پلیئر ڈیولپ نہیں ہو سکتا سکوش کورٹ نہیں ہو پلیئر ڈیولپ نہیں ہو سکتا آپ کے پاس بیٹھ منٹرن ٹیبل ٹینس یہاں تک یہ چیز کے حوالے سے بھی ایک اچھا انفرسٹرکچر نہیں ہوگا لوگ کوشش کریں کہ ہم کس کے پاس جائیں پھر آپ ٹریننگ ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام انشاءاللہ ایک فیز میں ہوگا کہ نہ صرف ان سپورٹس کمپلیکسز کے اندر ہم کھیل کو متعارف کر آ رہے ہیں بلکہ انشاءاللہ ہم سپیشلسٹ کی طرف بھی جائیں گے سپورٹس ڈپارٹمنٹ ایک پروگرام بنائے گی کہ ہم سپیشلسٹ آئر کریں جو ان کی اچھی ٹریننگ کریں جو ان کو ہم پروگرامز کی طرف آگے لے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک شروعات ہے جو میرے خیال نہ صرف بلوچستان کے لیے پاکستان میں اس کی ضرورت ہے ہر طبقے کے لوگوں کے اس کی ضرورت ہے میں آپ اپنی زندگی کے ہر عمر میں کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلتے ہیں چاہے وہ انڈور ہو چاہے وہ آؤڈور ہو آج بھی چلیں ٹھیک ہے آپ دنیا میں چلے جائیں ویٹرنس کی ٹیمیں ہوتی ہیں ساٹھ ساٹھ سال کے لوگ سپورٹس کھیلتے ہیں سوکر بھی کھیلتے ہیں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں چیس کھیلتے ہیں ٹیپٹلز بھی کھیلتے ہیں تو یہ سپورٹ کو صرف اگر اس بات پہ ہم لیائیں کہ نیجی صرف نوجوانوں کا کھیلے اور واقعی کوئی نہیں کھیل سکتا یہ بات کسی حد تک مناسب نہیں سپورٹس سب کے لیے ہے اور اس میں ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے تو انشاءاللہ میرے خال آپ نے جس کمی بیشی کا ذکر کیا ہم آپ کو نہ صرف انشاءاللہ وہ جگہ بنا کے دیں گے بلکہ جو آپ کا ایک اکاؤنٹ خالی ہے تو انشاءاللہ اس کو پر کے بھی دیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ